امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ انسانوں کی اللہ سے محبت اس کائنڈ اوفا حب فطری یہ نیچرل انکلائنڈ لف ہے انسانوں کے اندر اور کیوں کہاں امام ابن القیم نے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کلو مولودن یولدو علالفطرہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ فطرت کیا ہے یہ فطرت وہی ہے جو صورت العراف میں اہدِ الہست کے ریفرنس سے آئی ہے تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت تو سم لیول ہر انسان میں انگرینڈ ہے یعنی ہر انسان میں یہ کپیسٹی ہے کہ وہ اللہ سے کیریئٹر سے محبت کر سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حب اختیاری ہے یہ آپ کو اور مجھے ایڈاپٹ کرنی ہوتی ہے یہ آپ کو اور مجھے بڑھانی ہوتی ہے ہم فطری کو بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ سے محبت کو بھی کہ جب آپ زیادہ ٹائم قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں جب آپ زیادہ قرآن کی بات سنتی ہیں جب آپ زیادہ قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اللہ سے آٹومیٹک کلوزنس محبت محسوس ہونے لگ جاتے ہیں سیم ویل اپلائی آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ان کی سیرت کے بارے میں پڑھا جاتا ہے یہ محبت بڑھتی ہے جتنا ان کے اخلاق ان کے کردار ان کی نرمی اور ان کی کردار کی ان خوبصورتیوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے جس کو حلم کہتے ہیں تو یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دین میں یہ تاقید کی ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی فور میں آتا ہے وہاں آتا ہے انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموال نقترفتموہ و مساکن تردونہ احبا الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل اللہ فتربسو حتی یعطی اللہ بی امرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں محبتیں اور آٹھ محبتیں گنوائیں ہیں کہ اگر تمہاری محبت تمہارے بیٹوں کے ساتھ تمہارے مال کے ساتھ تمہارے گھروں کے ساتھ تمہارے کاروباروں کے ساتھ تمہارے سپاؤس اور رشتداروں کے ساتھ زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں احبا کے الفاظ آیا نا اگر وہ زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے فتربسو تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے دیرے سے دھمکی کہ اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کی then wait and see کہ کیا ہوگا پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا مسلمان ہو سکتے ہیں ہم مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ احب نہ ہو جاؤں it's a superlative degree میں اس کو زیادہ beloved نہ ہو جاؤں میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے اپنے نفس سے اس کے اپنی اولاد سے اس کے اپنے والدین سے اور اس کے اپنے مال سے یہی چار چیز ہیں انسان کی main اپنی زندگی کی assets ہوتے ہیں آپ کی اپنی جان آپ کے والدین آپ کی اولاد اور آپ کا مال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے criteria بتا دیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اگر تم جب تک مجھ سے زیادہ محبت نہ کرو ان سے بڑھ کے تو ہمارا primary source محبت کرنے کا اللہ تعالی ہے اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم کبھی بھی کسی کو کسی کے مقام سے نہیں ہٹائیں گے چاہے وہ ہمارے اپنے ہو چاہے وہ ہماری ذات ہو چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سب سے زیادہ محبت انسان کی اللہ سے ہوتی ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ سے محبت کیا that's the equation اگر یہ سمجھ آئے گی تو پھر ہم نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے آپ اور میں یہ اگر سمجھ گئے کہ ہمارے دل میں جو central loop ہے وہ اللہ کے لیے assigned ہے اور پھر جو اللہ کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں پھر جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر automatically ہر محبت اپنے مقام پر آ جاتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں it's just a joke لیکن آپ کو بات فوراً سمجھ آ جائے گی کہ کیسے انسان ان سے محبت کرے جن کو آپ بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی محبت کرتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں ایک maths کی teacher تھی algebra کی اور algebra کی teacher نے students کو بتایا کہ algebra میں ایک fraction پڑھا رہی تھی a is equal to b b is equal to c صحیح a is equal to b b is equal to c so the final equation will be a is equal to c سمجھائے a is equal to b and b is equal to c تو teacher نے کا final equation میں a is equal to c کوئی بچہ مجھے اس کی practical example دے ساتھا ہے ایک بچہ نے کا yes ma'am it's very simple you love your daughter i love you تو جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پھر جس سے محبت کرے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اور میں اس سے محبت نہ کرے اس پہ کوئی کسی کا second thought نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہم یہاں اور کسی مقصد سے نہیں آتے ہم یہاں آتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لئے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم اللہ کا ٹائٹل نہیں دیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو روح اللہ کا ٹائٹل نہیں دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو خلیل اللہ کا ٹائٹل نہیں دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا رسول اللہ کے لئے ٹائٹل تھا حبیب اللہ آپ کی خود احادیث میں الفاظ آتے ہیں انا حبیب اللہ میں اللہ کا بلاویڈ ہوں تو جو اللہ کا محبوب ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں اس سے محبت نہ کریں تو معاشرے میں مسلمان ہوں اور ہم یہ ان کے بارے میں عظیوم کرنے لگ جائیں کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے یہ سوچنا بھی مناسب نہیں ہے ہم سب اللہ کے رسول سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں ہاں ہمیں اس محبت کو بڑھانا ہوتا ہے تو رب الاول میں ایک چانس اس محانے مل جاتے ہیں کہ آپ سارا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں لیکن اس مہینے میں سیرت کا ذکر زیادہ ہو جانا چاہیے تاکہ حب اختیاری ہے نا حب ہے نا حب سے ہی حابا با سے ہی عربی میں بنتا ہے حب حا سے حاپر زبر کے ساتھ حب کہتے ہیں دانے کو بیج کو بیج میں پوٹنشیل ہوتا ہے کہ اگر اس کو صحیح نرش کیا جائے تو وہ پورا درخت بن جاتا ہے اسی طرح سے محبت میں پوٹنشیل ہوتا ہے کہ اگر اس کو پروپر ساری نسیسٹیز دی جائیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں تو وہ محبت گرو کرتی ہے اور پوزیٹیف کانوٹیشن کے ساتھ گرو کرتی ہے نیگٹیف کے ساتھ نہیں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی الگ کر کے بتا دیا کہ اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس حب کے اندر کہ یہ خوبصورتی کے ساتھ گرو کرتی ہے علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھایا آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت سی علامات ہیں نا آس پاس ہم کہتے ہیں کہ ہم سیرت رسول پڑھتے ہیں تو محبت آتی ہے ہم رسول اللہ کے بارے میں جانتے ہیں تو محبت آتی ہے سیم اس دے کیس ہم عشقی لیول کی بات اگر نہ بھی کریں اگر ہم کمال المحبہ کی بات کریں ایک محبت ہمیں یہاں بیٹھ کے محسوس ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو محسوس ہوتی ہے it has no comparison no comparison کہ جو مجنو جا کر دیواروں کو کس کرتا تھا لیلہ کی but آپ اور میں بھی جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ایک automatic دل میں محبت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے آپ اور میں مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں تو automatic آپ کو سوچ کے جو ہے وہ ایک آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ میں جس رسول کے بارے میں بچپن سے سنتی ہوں پڑھتی ہوں وہ اس جگہ چلتے ہوں گے بیٹھتے ہوں گے یہاں وہ صحابہ کو پڑھاتے ہوں گے یہ ایک automatic علامات ہے نا اللہ نے کہا ہے نا اللہ نے آیات سب طرف پھیلائیں ہیں تو جہاں اللہ کو پہچاننے کی آیات سب طرف ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کرنے کی آیات بھی سب طرف ہیں کیوں گمبت خزرہ کو صرف ہم دیکھتے رہتے ہیں سٹیر کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں کیا یہ محبت نہیں ہے کیا اس آلہ کی وہ گمبت تو کچھ بھی نہیں ہے it's just of metal metal سے بنا ہوا ہے ایک وقت میں red color کا تھا اس کے بعد اس کو green کر دیا گیا اور تب سے لے کر اب تک وہ green color کا ہے it has nothing سوائے اس کے کہ جو اس کی association ہے وہ آپ کو اور مجھے appeal کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کبھی مسجد میں کسی ایسی جگہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں جہاں سے صرف آپ کو وہ گمبت نظر آتا رہے اور آپ بیٹھ کر اس گمبت کو دیکھتے رہے these are all different shades of محبت جو آپ کی اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے رہنے کی جگہوں سے محبت اس کو ہو جاتی ہے آپ اور میں مدینہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں بہت بڑے بڑے sky scrappers ہیں وہاں کی سڑکیں بہت اچھی ہیں میں پتھروں سے اور پہاڑوں سے پیار ہے ہمیں تو اس association سے ایک link محسوس ہوتا ہے جو association رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی ہے اور آپ جتنا رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں آپ کی یہ محبت بڑھتی ہے کیوں اللہ کی رسول کی باتیں سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں آنسو آنکھوں میں ایسے ہی نہیں آ جاتے دو لوگ بیٹے ہیں ایک کو قرآن سمجھ آ رہا ہے اور وہ روے جا رہا ہے اور دوسرا انسان بیٹا ہے وہ بلکل ریلیکس بٹا ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا نہ میرے دل پر اثر ہو رہا ہے ایسے بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کو بغیر سمجھے قرآن سمجھ آتا ہے ان کو صرف تلاوت سے آسو آتے ہیں بعض لوگ ایسے پتھر دل ہو جاتے ہیں کہ الٹا وہ آپ کو منع کرتے ہیں ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور ہیں ہمارے آسواز کہ اگر آپ ذرا اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت لگا دیں وہ کہتے ہیں پلیز آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور بند کر دیں یا ہیڈ فونز لگا لیں ایسے بھی محروم ہیں اللہ کے بندے اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے ان تک ہدایت پہنچانے کا لیکن یہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کی آنکھوں سے آسو آتے ہیں آپ صیرت رسول پڑھتی ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں ابھی اگر میں آپ کے سامنے ہلکا سا گلمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دنوں کا رکھوں I'm sure ہم سب کی آنکھوں میں آسو آنا شروع ہو جائیں گے this is quite natural آسو ایسے نہیں آتے آسو has a connection with the depth of your heart عربی زبان میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے ہم قوموں کے قصے پڑھتے ہیں جن کو تباہ کیا گیا ہم کہتے ہیں عبرت کے لئے پڑھتے ہیں عبرتن عائن سے عربی کا لفظ ہے عبرتن بنا ہے عبرتن سے عائن کی زور کے ساتھ عبرہ کہتے ہیں عربی میں آنسو کو جس کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے جس کو realization ہوتی ہے اس کو عبرت ملتی ہے اگر وہ نافرمانوں کا قصہ پڑھے گا تو اس کو عبرت ملتی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنے the perception of meaning جس کو مل جاتے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں کیا کوئی بہت یاد آ رہا ہوتے ہیں تو ہم روتے نہیں ہیں کیا کسی سے بہت محبت ہو اور وہ آپ کو نام ملے تو آپ روتے نہیں ہیں اولاد دور چلے جاتی ہے پڑھنے پڑھانے کے لئے تو مائیں کیسے رو رو کے سارا سارا دن گزارتی ہیں اس لئے ان کو عادت نہیں ہوتی ماں باپ کا انتقال ہو جاتے تو انسان کو adjust ہونے میں کتنے دن لگتے ہیں کسی کے شہر کا کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ آنسو بے مانی نہیں ہوتے these آنسو's are very important because یہ آپ کے لئے عبرت کا سامان ہوتے ہیں کبھی آپ کو کسی بری چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کی level of love کا expression ہوتے ہیں کہ آپ کی محبت جو ہے وہ دل کے بہت اندر کے خانے میں پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں سیرت کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسے تھی کہ آپ کے آس پاس رہنے والے ہوں وہ یا آج ہم اتنے سو سال کے بعد بیٹھ کر آپ کا ذکر کرتے ہیں ہماری آنکھوں میں آج بھی آنسو آتے ہیں آپ سوچیں کیا محبت کا level ہوگا صحابہ کی جن کے درمیان میں physically رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے physically موجود تھے literally صحابہ کے لئے scholars کہتے ہیں کہ that part of the world was like jannah on this face of this earth اتنا ہی تھا آپ سوچیں نا آپ کی پسند کا کوئی speaker آ رہا ہوتے تو آپ کہتی ہیں میں اپنے سارے کام چھوڑ کے وہاں پہنچوں اور میں کسی طرح سے ان کا lecture سن لو یا ان کی talk سن لو آپ سوچیں کہ جس شہر میں جس مدینہ میں رسول اللہ موجود ہیں وہاں ہر خدبہ رسول اللہ خود دیتے ہیں پانچ وقت کی نمازوں میں امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کراتے ہیں کسی کوئی درس دینا ہوتے mentor آپ موجود ہیں تربیت کرنے کے لئے آپ موجود ہیں کندہ دینے کے لئے آپ موجود ہیں تو یہ association جب آپ صحابہ کی اور رسول اللہ کی دیکھتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ یقیناً وہ ایک ایسے time میں تھے جس میں رسول اللہ سے محبت کا level کچھ اور ہی تھا آپ سوچیں وہ صحابہ جن کا محبت کا level ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا سب سے کمزور ترین کا جو ایمان تھا صحابہ میں جو صحابہ میں سب سے کمزور ترین کا تھا وہ آج کا کوئی سکولر ہے مسلمانوں کا مطلب جو آج کی سکولر کا level ہوگا ایمان کا صحابہ میں سے جو سب سے lowest ایمان والا تھا وہ وہاں ہوگا آپ اور میں imagine نہیں کر سکتے نا اس time کو کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے قرآن کی explanation کے لئے اور آپ کے کردار کو دیکھ کر اور صحابہ کے اندر محبت بڑھتی تھی عربی کی مشہور سینگ جو صحابہ ہمیشہ سے جانتے تھے اسلام آنے سے پہلے سے اس لئے کہ عربی بولنے والے تھے وہ کہتے تھے اتقی غدب الحلیم جو بہت حلم والا انسان ہو جو بڑا کنٹرولڈ رکھنے والا اپنے temper کو انسان ہو جس کا فوربیرنس کا level بڑا ہائے ہو حلیم کہتے ہیں ایسا شخص جس کو چھوٹے چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں آتا جو اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا عرب اس کو حلیم کہا کرتے تھے اور عرب کی مشہور سینگ تھی اتقی غدب الحلیم ایسے انسان کی غصے سے ڈرو جو ریرلی غصہ کرتا ہے یہ انسانوں میں عام چیز آپ کو نظر آئے گی آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں آپ اپنی دوستوں میں دیکھ لیں جس کو جنرلی غصہ نہیں آتا ہوگا اگر اس کو کبھی غصہ آئے گا تو وہ اپنی حدیں کر جائے گا جنرل سینگ اور انسانوں پر اپلائے کرتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جتنا ان کے کردار کو دیکھتی ہیں یا صحابہ اپنی آنکھوں سے observe کرتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے رسول ایسے scented leaf ہیں کہ آپ جتنا ان کو scratch کرتے جائیں جتنا ان کے بارے میں علم حاصل کرتے جائیں اتنے ان کی کردار کی خوبصورتی سامنے آتی جاتی ہے آپ لوگ پریس پڑا سا سامنے آ جائیں میں پیچھے جگہ نہیں ہے اور آپ بالکل آ گیا جائیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو آپ deep study کرتے جائیں اتنا scholars کہتے ہیں کہ آپ کی جو مسک ہے جو کردار کی خوشبو ہے وہ sweet سے sweet ہوتی چلی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بھی صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا تھا کہ اس وقت ان کو غصہ آئے گا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا کرتا تھا تو یہ صیرت کی بہترین چیزیں آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول سے محبت کرنے میں قریب کرتی ہیں کیوں نہ محبت کریں ہم رسول اللہ سے ایک مشہور نیریشن جو آپ کو اکثر کتابوں میں ملتی ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ ایک مرتبہ زہر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عن اپنے گھر سے نکلے اور ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا تھا پیٹ پر پتھر کیوں بندہ جاتا تھا اس لیے کہ بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مسل کو یہ تسل آپ کے سٹمک مسلز کو یہ تسلی دلانے کے لیے کہ وہ کانٹریکشن بہت نہ کرے جب بھوک بہت لگتی ہے تو آپ کے جو سٹمک ہوتا ہے وہ گراول کرتا ہے نا بولتا ہے تو جب بہت فاقے ہوتے تھے جب بہت بھوک کا وقت ہوتا تھا تو یہ صحابہ اپنے اوپر پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ایک فالز ہوب سٹمک کو مل جائے کہ جیسے وہ بھرا ہوا ہے